توبہ ٹیکسنگ میں بھائی اور باپ کے ہاتھوں بہن کے قتل کا یہ معاملہ ہے دی پیو عبادت نسات کا کہنا ہے ویڈیو بنانے والے مقتولہ کے بھائی اور محابی کو بھی شاملے تفتیش کیا گیا ہے مقتولہ کے دیگر استداروں اور اہل علاقہ کو جلد شاملے تفتیش کیا جا رہا ہے جلد ہی اصل حقائق سامنے آ جائیں گے تفصیلہ جانتے ہیں مبشر حسن اکوی سے جی مبشر توبہ ٹیکسنگ کے نواہی علاقے میں 100 لاکھ واقعہ پیش آیا جہاں پر سنگدل بھائی نے باپ کے ساتھ مل کر بہن کا غلط با کر قتل کیا اس حوالے سے پولیس مسلسل تفتیش بھی کر رہی ہے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں توبہ ٹیکسنگ کے ڈی پیو عبادت نسات سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سرہ بتائیے کہ ملزمان کا ریمانڈ بھی مل گیا ہے جی ملزمان ہمارے پاس ریمانڈ کے اوپر ہیں جو دونوں ملزمان فی آر میں نومینیٹڈ ہیں وہ ریمانڈ پہ ہیں ان سے ہم تفتیش جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے علاوہ جو گھرد کے دیگر افراد ہیں جو ویڈیو کے بنا رہے ہیں یا اس میں موجود ہیں ان کو بھی ہم شامل تفتیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ پروسیکیوشن کی ایلپ کے ساتھ ان کی ایڈوائز کے ساتھ جو ان کی لائن آف انکوائری ہے اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ تفتیش کو ہم یقصود کر سکیں اور جو حقائق ہیں اس کے مطابق جو ملزمان ہیں ان کا کردار متعین ہو اور اس کے مطابق ان کو آگے پروسیکیوشن کیا جا سکے سر مقتولہ کی بہن کا بیان بھی سامنے آیا کیا سمجھتے ہیں وہ بیان کتنا آپ کے لئے اہم ہوگا جی ہم جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں ان سب کو شامل تفتیش کر رہے ہیں جو اہل محلہ ہیں اہل علاقہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا ہے تاکہ ان سب کے بیانات کی روشنی کے اندر جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ کسی حتمی نتائج کے اوپر پہنچے گی اور سر ابھی تک جو ملزمان گرفتار کیا گیا ہیں کیا ان سے ایسا کو بیان سامنے آسک ہے جو آنے رہنے کے قابل ہو جی ابھی تک چونکہ یہ انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے تو اس وقت اٹس ٹو ارلی ٹو ڈسکلوز کہ ہماری انویسٹیگیشن کس طرف چل رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم کسی کنکلوزن پہ پہنچیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شہر کریں آج بلکل اٹس ٹو بار ٹیکسنگ پولیس نے مرکزی دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن کا جسمانی ریمانٹ بھی لے لیا گیا اٹس ٹو بار ٹیکسنگ کے ڈی پیو کو کہنا ہے کہ بکیا جو لوگ ہیں ان کو شامنے تفتیش بھی کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ مباشر